بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب خیریت سے ہیں جی اور انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے خیریت سے اب بھی جو پروپٹی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکنگیو پر یہ ایک پانچ مرلے کا کارنر ہاؤس ہے ڈبل سٹوری ڈبل کچن کے ساتھ بہت زبادث بنا ہوا گھر ہے اس کو باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اندر چل کے بھی اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس وقت کار پورچ میں آگے ہیں اس کے باہر کا کچھ گاروچ بگرہ بڑا ہوا ہے اچھا آج کل یہ چیز کافی ٹرینڈ کے اندر ہے جو کار پورچ کے اندر اس طرح کے موزیک ٹائلز لگ رہی ہیں ٹائلز نے ہماری زندگی بہت ساری آسان کر دی ہے ورنہ دروائز روایتی کام چلتا آ رہا تھا آج سے داس ایک سال آٹھ داس سال پہلے چپس کا مختلف ڈیفرنٹس کلرز کی چپس ہوتی تھی ان کو پہلے لگایا جاتا تھا پھر ان کو پالش کیا جاتا ہے رگڑائی کی جاتی ہے آج کلنٹس نے بہت ساری زندگی آسان کر دی ہے اور بہت زیادہ کولیکشن ہے یہ ہمارا ان ہوتے ساتھ کچن اور سیلنگ دیفنیٹلی خوبصورت سیلنگ ہے اچھا جنسا یہ گھر فورٹ سیل کے لیے ایویلیبل ہے بھی آپ کی سکین کے اوپر یہ گھر نا ایک تو ہوتا ہے کہ انویسٹر کا بناو اور بہت تیزی میں بناو کہ جی بس ہم نے یہ پانچ مرلے کا گھر چھ ماہ کے اندر ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے اس گھر کا ایسا بلکل قطن کوئی سین نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس گھر کو میں تقریبا دیکھ رہا ہوں یہ تقریبا دو سوہ دو سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہو رہا ہے پہلے چنائیاں پھر اس کے پلسٹر پلسٹر کے بعد پھر سارے معاملات آہستہ آہستہ سلولی سلولی اس لیے دیکھیں آپ کو کسی دیوار کی اوپر کہیں پہ کوئی نمی کا نشان نہیں نظر آئے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جلدی سے پلسٹر کیے پلسٹر کرتے ہیں ساتھ ہی جناب وائٹ سیمٹ کا کوٹ کیا یا وائٹ سیمٹ نہیں کرنا تو بیس لگانی ہے بیس کوٹ کیا چلیں جی جو بھی ویدر شیٹ وغیر ایڈ سیکٹر ہم نے کرنی ہو کر لیتے ہیں اچھا ایک بڑا بیٹ روم ٹھیک ہے کینگ سائز کا بیٹ ایزلی آ جاتا ہے فیلال تو اس واش روم کے اندر ڈبے ہی ڈبے ہیں اور کبرز بھی بنی ہوئی ہیں فلورنگ نائس ہے جناب اس کی اچھا ایک چیز آپ سبھی پوچھنا چاہوں گا مجھے بھی وہ کچھ ہیزیٹ کرتی ہے یا ہیزیٹ کہہ لیں یا تھوڑا تنگ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں واش روم کے اندر اور ٹائل کمبینیشن ہے رومز کے اندر ٹیرینٹ کمبینیشن ہے ٹیرس پہ کچھ اور ہے کار پورچ میں کچھ اور ہے ٹیوی لاؤنچ میں کچھ ہو رہا ہے سیڑھیوں میں کچھ ہو رہا ہے تو گھر کافی سارا نا کوئی عجیب سا منظر پیش کرتا ہے تو کیا ایسا ٹھیک رہتا ہے یا پھر ایک ہی طرح کا کمبینیشن ہو اوورال یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گرون فلور کے اوپر آپ کچھ اور کمبینیشن کریں سیم اور فرسٹ کے اوپر اس سے ذرا ہٹ کے ہو جائیں یہ دیکھیں ڈیول کی چین ہے جی اس گھر کا اس گھر کی جو سور پرائس ڈیمانڈ کی جاری مارکٹ میں ایک کروڑ پینتیس لاکھ ہے زبردست تیاری ہے کہ اندر ہے گیس ابھی نہیں ہے پورے ٹاؤن میں اور بجلی انسٹالڈ ہے سیلی کا کام چل رہا ہے اور واش رومز کے اندر بھی جو سینٹری فٹنگز ہے وہ بھی ہونے والی باقی ہیں وہ ویڈن ویک آلموس یہ گھر بلکل ریڈی ٹو لیو ہو جائے گا سکرین کیو پر نمبر مجود ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی پروپٹی ہے پلوٹ ہے گھر ہے آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں یا اگر انٹر اٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈس ایپ پہ وائس میسے سینٹ کر سکتے ہیں سار بڑی معذرت بڑی معذرت سار دوبارہ سے کہہ رہا ہوں بہت سارے میسیجز بہت ساری کالز ہوتی ہیں ڈیلی بیسیس کے اوپر ان سارے میسیجز کا جواب دینا اور ان کالز کو اٹینڈ کرنا میرے لیے تھوڑا ناممکن سا ہے اس لیے جو کالز اٹینڈ ہو جاتی ہیں بھائی ان کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن جن کی نہیں ہوتی وہ بھائی ناراض نہ ہوں وہ بھائی اس میسیج میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سینٹ کر دیے کریں تاکہ جیسے ہی مجھے کوئی ٹائم ملے میں اس کا ریپلائے کر سکوں یہ روف کے اوپر جناب وائٹر پروفنگ کے لیے جو ٹائلز لگی ہیں وہ بھی انسٹالڈ ہیں وائٹر ٹائنگ مجود ہے یہاں پہ گھار آلموس یہ ہفتے کے اندر اندر سار آبیل کو زبردست ہو جائے گئے یہ اس رونڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں گھار بنے بڑے زبردست قسم کے شاندار قسم کے چار کمروں کے ساتھ یہ بنا ہوا گھار رہا ہے نیکس ویڈیو تک لی دیں اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ